بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسباگل اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز ناظرین جیسے کہ فوکس نیوز کا ہمیشہ سے یہ مقصد رہا ہے کہ گجرانوالا کے جو مسائل ہیں جو گجرانوالا کے شہریوں کو فیس کرنے پڑھ رہے ہیں وہ آپ تک لائیں تو ابھی میں سیالکورٹ روڈ سے سیالکورٹ کی طرف گمزن تھی یہاں پہ اگر بات کریں تو تمام شہرائیں جو ہیں وہ منی کراچی کا منظر پیش کر رہے ہیں کیونکہ راز سے بارش تھی بارش کے بعد زلائی انتظامیاں جو ہے مقصد شہرائوں سے پانی جو ہے وہ ختم کرنے سے کاثر ہے کہنے کو تو زلائی انتظامیاں یہ کہتی ہے جی ہم بڑے کام کر رہے ہیں مقصد شہرائوں سے پانی ختم کر دیا گیا ہم نے یہ کیا وہ کیا تو ابھی روڈز کی کیا صورتحال ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین جیسے ہی بارشوں کا آغاز ہوتا ہے تو گجرانوالہ میں عبر رحمت شہریوں کے لیے عبر زحمت بن جاتی ہے جیسے کہ محکمہ مسمیات کے مطابق پنجاب برمین گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے مگر بھی ہوایں آج سے ملک کے والا عیسوں میں داخل ہوں گی جیسے کہ سنوار اور منگل کے روز گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے لاہور، اسلامباد، فیصلہباد، مری، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور گجرانوالہ گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی زالہ باری کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے گجرانوالہ سیکنڈ سپیل کے بعد تمام جو شہرہیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی تھیں بارش کے آغاز سے نشیبی علا کے زیرے آب آ جاتے ہیں جبکہ سڑکیں اور گلیاں بازار اور ندی نالے تمام میننگ کراچی کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں اگر مین جیٹی روڑ کی بات کی جائے تو گجرانوالہ کی مین شہرہیں بارش کے پانی کی وجہ سے ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارش کے تھمنے کے بعد بھی گجرانوالہ کی تمام شہرہیں کہیں کہیں روز تک ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں اور گجرانوالہ کی تمام شہرہیں بارش کے تھمنے کے بعد بھی پانی سے بری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو کہ زلائی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں حالانکہ انتظامیاں کو چاہیے کہ جیسے ہی بارش تھم جائے تو تمام شہراہوں سے اور تمام جو گلیاں ہیں وہاں سے پانی کو ختم کیا جائے تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بارش کے پانی کے وجہ سے شہریوں کو کئی کئی روز تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سکول اور تمام آفیسز میں جانے والے لوگ اس پانی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں بارش کے پانی سے گزرنے کے بعد بعض اوقات شہریوں کی پانی میں ہی گاڑیاں بند دکھائی دیتی ہیں گجرمالہ کے اہم ترین علاقے جیسے کہ سیٹلیٹ ٹون، سیل کوٹرور، شہینہ بار، ڈی سی روڈ، ڈی سی کالونی، کمیشنر روڈ اور دیگر علاقوں میں کنکی روز پنکی فٹ پانی کھڑا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ سیکنڈ سپیل میں پانچ میلیل میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور تمام انتظامیاں کے اہدہ داران کا کہنا تھا کہ پانی کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن تمام شہرہیں اسی طرح ندی نالو کا منظر پیش کر رہی تھیں چونکہ گجرمالہ ایک سنتی شہر ہے اور دور درا سے لوگ یہاں پر کام کے لیے آتے ہیں تو گجرمالہ کی انتظامیاں کو چاہیے کہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے سر انجام دے تاکہ گجرمالہ کے شہریوں کو بارش کے پانی کے وجہ سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آئے روز جو بارش کے پانی کے وجہ سے معاملات خراب ہوتی ہیں وہ نہ ہوں